بابر نے بنائی ایک اور سینچری جاندھار سینچری آپ کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کپتان بابر آزم کے طرح سے ایک بار پھر اور اس سینچری کے بعد کئی ساری باتیں ہونی بابر آزم کے اور کئی جتنے مشکل وقت میں بابر آزم نے پاکستان کو سلنگے کے ہاتھوں سے نکالا ہے وہ دیکھ کر آپ یقین ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے جو لالکر کا ملتی رہے ہیں نیا یوٹیوب چینل سپورٹ کرو گے آپ لوگ کیا کرے ابھی کتنا تو کرنا بنتا ہے نا تو بابر آزم جو ہیں اب میں آپ کو ٹوٹل بتاؤں تو پاکستان اور سلنگا کے بیچ میں دوسرے دن کا کھیل جاری تھا جس میں پاکستان کی بیٹنگ جاری تھی اس کے اندر بابر آزم بیٹنگ کر رہے تھے اور بابر آزم کے ساتھ محمد ریزوان تھے لیکن یہ سب کچھ مسالہ نکس تھا وہ جب ریزوان بنا کر آؤٹ ہو گا ریزوان کی آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان ٹیم سنبھلی نہیں پائی اور پورے تینکے سے ڈھیر ہو گئی گراؤن کے اوپر لیکن اکیلے بابر آزم تھے جو کہ آخر تک لڑتے اور بابر آزم کی اندر جو ہے وہ ان کے کریئر کی سپیشل اندر بن گئی ہے ایک کو ان سے بکا گیا تھا کہ آپ کی سپیشل اندر کو اندر سے تو ان نے کہا کہ جو نیو زیلنڈ کی اگینس ورلڈ کپ میننگز تھی میری سینچری وہ تھی لیکن اب جو ہے ان کی میرے سپیشل اندر جو ہے وہ یہ ہوگی جو کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ایک ٹرو ٹیسٹ پاس کے ہے بابر آزم نے جس طرح کے ایک سو انیس رن کی شاندار شراکت انہیں قائم کی نسیم شاہ کے ساتھ ستر رن کی پارٹنرشپ تھی وہ ستر رن کی پارٹنرشپ جس میں سے ٹوڈل پانچ رن نسیم شاہ کے تھے اور سکسٹی فائیف رنس جو ہیں وہ بابر آزم نے اپنے بلے سے نکالے یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ کتنا بڑا ڈیفرنس اور ایک سائٹ پہ نسیم شاہ جن نے بڑی شاندار دماغ کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی اتنے کوئی کونپیڈنٹ سے جو ہے بال کو ڈاٹس کر رہے تھے ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ دیکھ کر آپ کو ایک حصہ مچور بیٹسمن والی فیلنگ آئی کہ جیسے کہ دھونی اور ویرات پولی کھیل رہا ہوں مطلب مجھے تو وہ فیلنگ آئی مطلب اس سے زیادہ بہتر پارٹنرشپ میں نے شیئے ٹینتھ وکیٹ کی پاکستان ہسٹری میں کبھی بھی نہیں دیکھی اور بابا رضم جو کے ایک سائٹ پہ کلاسی شورٹس لگا رہے تھے ایسے مکھن کی طرح جیسے ہم ڈبل روٹی پہ مکھن سیکھتے ہیں بلکل مسکہ لگاتے ہیں ایک دم اسی سٹائل سے بابا رضم نے شورٹس کے لئے اور پاکستان کو جیت دلانے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا مطلب میں بولوں کہ پاکستان کو جو لیڈ دلانے میں ہے کیونکہ ابھی بھی پاکستان چار رنوں کے چار رنز پیچھے تھا لیکن پھر بھی سری لنکا کے انتہائی کری پہنچ کر بابا رضم نے جس طریقے سے پاکستان کو سنبھالا ہے اور اکیلہ لڑا ہے پوری ٹیم کے خلاف پوری جنگ لڑا ہے بابا رضم وہ دیکھ کر ہمیں تو خیر بہت ہی زیادہ خوشی ہو اور بابا رضم کی اس پرفومنس کے بعد کئی سارے ایسے کرٹسائز کرنے جو لوگ تھے جو کہ کہتے تھے کہ بابا رضم جو ہے وہ اتنا بڑا پلیئر ہے جتنا آپ نے اس کو بنایا ہوا ہے تو یار جہاں آپ کی ٹوٹل ٹیم جو ہے وہ کوئی سو سے کمرنز بناتی ہے اور بابا رضم اکیلہ ایک سو انیس رنج یعنی کہ نائنٹی نائن جو ہے وہ پوری ٹیم مل کے بناتی ہے اور بابا رضم اکیلہ جو ہے وہ ایک سو انیس رنج بنا جاتا ہے ابھی بھی آپ کی نظر میں بابا رضم تھوڑی سی بھی اگر آپ کے دل میں تھوڑی نظر کوئی شرم آیا ہے تو اب مان لو کہ بابا رضم شاید دنیا کا اس ٹائم سے دنیا کا ہی کرنٹلی سب سے بیسٹ پلیئر ہے یہ بات آپ کو اپنے ذہن بھیپڑے گردے میں ڈال لینی چاہیے کیونکہ اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے اور بابا رضم کے سینن کے بعد بابا رضم خود جو ہے اس مامل میں بہت خوش جار بابا رضم نے پری میچ پرس کانفرنس میں بتایا کہ بھئی وہ جو ہے اس ایننگ کو لے کر اپنے کریئر کے one of the most special ایننگز میں شامل کرتے ہیں اور بابا رضم نے بتایا کہ ان کے جسم کے اوپر کافی طرح پریشر تھا ٹیم کو سنبھالنے کے ضرورت تھی اور ایک طرف سے انہیں نصیم شاہ کو بتایا تھا کہ جیسے آپ کو کھیلنے آپ بلکل کھیل کر رہو پورا کانفرنڈیا اور نصیم شاہ جو کہ ایسا بولر کھیلتے ہیں اور انہیں بابا رضم کے لئے سب سے بڑی کارگردی کے بعد بابا رضم جا ہے وہ شاید نمبر ون پہ آنے کے لئے بھی انتہائی کریے میں کوئی پانچ سو رن جائے ان کو چاہیے اس ٹیس کے اندر جس کے اندر وہ ہوئے ٹیس میں نمبر ون پہ آ جائیں گے جس میں سے سو رن تو وہ بنا چکے ہیں ایک سو انیس رن تو بنا چکے ہیں خیر یہ بہت زیادہ دیکھنا ایمپورٹن کا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کیجئے بیل ایگن کو دبائیئے تاکہ آپ کو مزید بھی درستی ویڈیو سیمبر دیکھنے کو ملتی رہے